خرچہ ایک بکری ہے نا جیسے اس کا سال کا دس ہزار خرچہ آتا ہے دس ہزار ایوریج بکری دو لاکھے قریب دے دیتی ہے منافع خوشی سے دے دیتی ہے وہ کیسے ہیں وہ دو بچے ہو نا پچاس پچاس کے دو بکرے لگاؤ اچھا ایک بکری کے لاکھ روپیہ یہ ہو جاتا ہے تین بچے دے تو پٹھیں بھی ہوتی ہیں وہ پچھ جاتی ہے اور بکری بھی پچھ جاتی ہے بچپن میں میرے پاس تھی دو دو سے اب ما شا اللہ میرے پاس تین سو بکریہ ہو گئی اچھا ما شا اللہ یہ اس وقت ملتی بھی دو ہزار پچیس سو بکری اب ان کی ہے جی تیس ہزار پہتیس ہزار پچیس ہزار چالیس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا اور کس طریقے سے یہ کام آپ نے سنبھالا چودہ مہینے میں دو بار بچے دیتی ہے چودہ مہینے میں دو بار بچے دیتی ہے دو بچے دیتی ہے تین دیتی ہے ایک دیتی ہے وہ فکس نہیں ہے نہیں فکس نہیں ہوتا وہ قضرت کی بنی ہوئی جو بھی چیز ہے اللہ پاک بنا دیتا ہے وہ چیز آ جاتی ہے آپ سردی میں کیا کرتے ہیں کمرے میں کیسے رکھتے ہیں اور گرمیوں میں کیسے رکھتے ہیں آپ سردیوں میں بند کمرے میں رکھتے ہیں اور گرمیوں میں سائے آہو چھاؤں کا یا کیمپ لگا لیں وہ بھی بہتے رہے سردیوں میں آپ کمرے کے اندر نیچے کیا ڈالتے ہیں نیچے ڈالتے ہیں ان کی گوبر جو ہوتی ہے نا سکا کے وہ ہی ڈالتے ہیں اچھا اور گرمی میں اور سردی میں ان کے خوراک کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہو کیا خوراک ڈالتے ہیں آپ دوری جاوکار کھالبینولا گندم وہ یہ کراس ہو رہی ہے اچھا اور دادا گامن بڑا بھائی ہے ان کا اڑے ہو گیا ہے ہم نے کہا تم بیٹھ جاؤ ہم کاروبار یہ جو آپ شخص دیکھ رہے ہیں چالیس سال سے یہ کام کر رہا ہے بکریوں کا بریڈنگ کا اور بکریوں کا پہلے اس سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا نام پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر کیا علیکم سر ٹھیک ہو سر آپ اپنا تعرف کرائیں گے آپ کا نام محمد بلال بلال سر آپ کو کتنا عرصہ ہو گئے یہ کام کرتے کرتے ہیں چالیس سال چالیس سال آپ کی ایج کتنا ہے ٹوٹل عمر عمر ہے جی ایک چھ ستتر کی ستتر کی ہے کتنا ہے آپ کی ایج ہے ایسے بتا ہے چھتالیس سنتالیس سال اچھا اچھا بچپن سے یہ کام کر رہے ہیں بچپن سے پانچ سال چھوٹے ہوں گے تو اس ایج میں یہ ساتھ سال کا تھا میں نے یہ کاروبار شکریہ اور اس ٹائم ان کی کیا پرائس چل رہی تھی جانوروں کی یہ اس وقت ملتی تھی دو ازار پچیس سو پر اچھا تو اب ان کی کیا پرائس ہے آپ نے ایک مثال چالیس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا اور کس طریقے سے یہ کام آپ نے سنبھالا بھائی یہ اس میں بہت پیدا ہے اگر ایک بکری لے تو یہ چودہ مہینے میں دو بار بچے دیتی ہے چودہ مہینے میں دو بار بچے دیتی ہے دو بچے دیتی ہے تین دیتی ہے ایک دیتی ہے وہ فیکس نہیں ہے نہیں فیکس نہیں ہوتا وہ قزرت کی بنی ہوئی جو بھی چیز ہے اللہ پاک بنا دیتا ہے وہ چیز آ جاتی ہے اور اس کا ایک مثال کے طور بخشن گر پہاگر بیماریاں اٹیک کرتی ہوں گی اگر اور بھی کافی مسئلے مسائل آپ کو کرنے پڑتے ہوں گے جیسے سردیوں میں گرمیوں میں İngke کیا کیا آپ سردی میں کیا کرتے ہیں کمرے میں کیسے رکھتے ہیں اور گرمیوں میں کیسے رکھتے ہیں آپ سردیوں میں بند کمرے میں رکھتے ہیں بند کمرہ ہوتا ہے اس کا روشن دانیا ہے اس کا کیا پوری مکمل ڈیٹیل دنب روشن ایک ہوتا ہے جیسے ان کا گیس خارج ہوتا ہے اچھا اور گرمیوں میں سائے آہو چھاؤں کا یا کیمپ لگا لیں وہ بھی بہتے رہے اچھا سردیوں میں آپ کمرے کے اندر نیچے کیا ڈالتے ہیں نیچے ڈالتے ہیں ان کی گوبر جو ہوتی ہے نا سکا کے وہ ہی ڈالتے ہیں اچھا اور گرمی میں اور سردی میں ان کے خوراک کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہو کیا خوراک ڈالتے ہیں اچھا ہر موسم کے لحاظ سے مختلف خوراک ڈالتے ہیں آپ کو زیادہ خوشک چارہ ڈالتے ہیں سبس چارہ نہیں خوشک ہوتا ہے اور سبس بھی ہوتا ہے میں نے تو سنا خوشک چارہ پر جانور زیادہ پلتا ہے سبس چارہ ہوتا ہے پیڑ بھرتا ہے ایسے یا نہیں ہے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کا بریڈنگ کرانے کا صحیح موسم ابھی ہے یا کیا اس کی ابھی جو موسم ہے نا بریڈنگ کا ابھی موسم صحیح پیترین ہے میں نے تو یہی سنایا ہے بنا چھے مینے جیسے ابھی ساڑھے پانچ مینے عید کو پڑے ہوئے نا جیسے کہ کوئی بکری ایک مثال کے طور پر لے لیتا ہے اس کو کراس کراتا ہے بریڈنگ کے لیے جیسے کہ یہ ہیٹ پہ آ جکے پانچ مینے میں بکری بچے دے دیتی ہے عید سے پہلے پہلے بچے دے دیں گے خوربانی سے دے دیں گے دو دے تین دے چار دے وہ جو اس کا بچہ اگلے سال تیار ہوگا اگلے سال وہ تیار ہو گا پورا دندہ ہوگا بلکل پورا دندہ ہوگا اچھا جو پھر یہ بچے دے 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 گی پھر اس کو کہ کتنے دن بعد کراس کرواتے ہیں آپ بکری کو ایک بکری ہوتی ہے چالیس دن میں بھی کراس ہو جاتی ہے دو مہینے بھی ہو جاتی ہے مہینے میں یہ ہو جاتی ہے اچھا وہ پھر آپ موسم دیکھیں اپنی بکریوں کو آپ ٹیک وغیرہ لگاتے ہیں یا ویسے آپ کو پتہ چال جاتا ہے یہ کراس ہوگی اس کو سائٹ پر کار لیں یہ ویسے پتہ چال جاتا ہے کہ کراس ہو رہی ہے کراس ہونے والی ہے اچھا بکریوں میں بکرا کھلا رہتا ہے یا اس کو باندھ کے رکھتے ہیں دن کو اس کو باندھ کے رکھتے ہیں رات کو جب چھوڑتے ہیں اب بھی جو بکری ہوتی ہے کراس ہونے کے لیے ایک مثال بکرے کے ساتھ خود با خود چلی آتی ہے دھومشوں مہلاتی ہے جیسے یہ بکری کھڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے اور یہ سیزن صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں جو عید پر ان کا بچہ دوندہ بھی لائک جائے اچھا ویسے آپ نے ٹوٹل کتنے جانور رکھے ہوئے یہ تو میں نے ویسے ہی آپ کی ویڈیو بنائی ہے مکمل معلومات لینے کے لیے اندازن آپ کے پاس کتنا جانور ہے جو دوسری جگہ پہ آپ نے بچے بھی رکھے ہیں بڑے بھی میرے پاس ہے تین سو جانور تین سو بچے بھی ہیں بڑی بکریاں بھی ہیں اور قربانی کے لیے بکرے بھی ہیں اچھا اور ایوریج ایک مثال ہے آپ کے قربانی پہ کتنے بکرے تیار کر کے بیشتے ہیں تقریباً سو ٹیر سو بچہ ہو جاتا ہے وہ صرف اید پہ لاہور کے لیے آپ تیار کرتے ہیں اور کتنے کم پہ بکتے ہیں اندازن بھئیے پچاس کا بھی بکتے ہیں ایوریج آپ ایک مثال ہے سو بکرہ ہو یا ایک سو بیس بکرہ ہو آپ کو اندازن کیا پٹھا بھگ جاتا ہے وہ بھگ جاتا ہے ستر کا آسی کا بھگ جاتا ہے نہیں وہ علاقہ علاقہ ہے ایک مثال ہے سستے بھی بھگتے ہوں گے اس میں مہنگے بھی بھگتے ہوں پٹھا جو ہوتا ہے نا سو جانور ہے فارز کتا وہ ساٹھ کا پچاس کا ایسے بھی دے دے یہ تو پچاس بکریوں کا بچہ ہوگا نا باقی اگر سو بکری آپ کی ہوگی تو اس میں فی میل زیادہ بکری آنگی اور اس میں پٹھیں پھر پورا سال بھی آپ سیل کرتے رہتے ہیں بکریوں پٹھیں وغیرہ تو ایوریج الحمدللہ ساٹھ ستر لاکھ تو آ جاتا ہوگا نا سال کا بکروں بکروں میں خرچہ کتنا ہو جاتا ہے بکری کا ایک سال کا خرچہ ایک بکری ہے نا جیسے اس کا سال کا دس ہزار خرچہ آتا ہے دس ہزار ایوریج بکری دو لاکھے قریب دے دیتی ہے منافع خوشی سے دیتی ہے وہ کیسے وہ دو بچے ہو نا پچاس پچاس کے دو بکرے لگاؤ اچھا ایک بکری کے لاکھ روپیہ یہ ہو جاتا ہے تین بچے دے تو پٹھیں بھی ہوتی ہے وہ پاتھ جاتی ہے اور بکری بھی پاتھ جاتی ہے اچھا اور بریڈنگ میں زیادہ فیدہ ہے یا بکرے پالنے میں زیادہ فیدہ ہے بریڈنگ میں زیادہ فیدہ ہے بکریوں میں بھی فیدہ ہے آپ جو بکرے لے رہے ہیں بربانی کے لیے فیدہ دونوں میں ہے زیادہ بکری آپ کو ایک مثال کے طور پر امیر کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی بھئی اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں بریڈنگ کا ٹائم بھی زبردست ہے اور بکریوں کا اور بھی ان سے معلومات کرتے ہیں اور ان سے کس طریقے سے انہوں نے سیٹ اپ کیا تھا اور کتنی بکریوں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا آپ نے کتنی بکریوں رکھی تھی بچپن میں بچپن میں میرے پاس تھی دو دو سے آپ ماشاءاللہ میرے پاس تین سو بکریوں ہوں گے اچھا ماشاءاللہ ان کی بکریوں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے تین سو بکریوں یہ اس نے رکھی ہوئی ہے یہ تو مین کے اوپر ڈیرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے بڑا خوبصورت طریقے کا اور صرف سیل پر چیز پوائنٹ بنیا ہے نا آپ نے آپ صرف ان کے بچے سیل کرتے ہیں یا بکریوں بھی کرتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں اور بکریوں بھی کرتے ہیں دونوں کرتے ہیں آپ آپ کتنے بندے اس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں تین بندے ہیں دو مزدور ہیں میرے ایک ماہ ہوں تین آپ ٹوٹل تینو یا مزدور دو سات مزدور دو سات تینو اور باقی چھوڑے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کرا لیتے ہوں گے نا تین سو جانور ہے اور تین سو جانور کے ساتھ اگر کوئی بندہ بکریہ رکھے مالک ان کے ساتھ رہے یا مزدور ان کے اوپر چھوڑ دے مالک کر رہا ہے بہت ضروری ہے یا نظر میں رکھے نہیں نہیں اگر ایک مثال کے طور پر مزدور روزی کما کے دیتے ہیں یا مالک کا ہونا ضروری ہے مزدور اچھے ہوں میند کرنے والے ہوں تو مالک کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر مزدور کمزور ہوں تو واضح مالک کا رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ مزدور کے اوپر ساری بات نہیں چھوڑی جاتی بنا خود اپنی نظر میں بھی رکھے صبح شام ایک دو بار چکر لازمی لگائے بس صحیح میں آپ کی بکریوں کے بچے ویڈیو کے انڈ میں دکھا دوں گا دکھا دے تمہیں اور جو ان کے بکرے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور جو ان کی بکری ہیں تین سو وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آپ کا نام کیا ہے تعرف محمد بلال محمد بلال لکیشن ڈی جی خان ہے ڈی جی خان ڈی جی خان سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور باقی آپ اگر جانور خریدنے ہو تو آپ ان سے آ کے مل سکتے ہیں آپ ہم سے بھی مل سکتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات بھی کرا دیں گے اور لوکیشن ڈی جی خان ہے اور ان کے جانور بھی آپ کو دکھا دیں گے دادے گامن کے آپ بھائی ہو جی جی گامن خان کے بھائی ہے وہ بڑا بھائی ہے نا دادہ گامن بڑا بھائی ہے ان کا اور دادے گامن کے سکے بھائی ہے تو ان کے پاس الحمدللہ ہر ٹائم جانور ہوتے ہیں ویسے تو دادہ گامن مشہور ہو گیا وہ تو آپ کے بکریوں کے بچے ہوتے ہیں نا جو آپ تیار کر کے اور دادے گامن کی میں ویڈیو بناتا ہوں وہ بڑے بھائیاں ہیں ایک ہی بات ہے نا صحیح ہے آپ اس کو ریٹائر قرار رہے ہو آپ کہتے ہو آپ گھار بیٹھو آپ ہم کام سنبھالتے ہیں ایسی ہوا نا وہ پوڑے ہو گئے ہم نے کہا تم پیٹھ جاؤ ہم کاروبار سنبھالتے ہیں اور آپ کے کتنے بھائیاں ہیں ٹوٹل پانچ بھائیاں پانچ بھائیوں میں آپ بڑے ہو یا چھوٹے ہو درمینے ہو چھوٹا چھوٹا ہوں چھوٹا چھوٹا آپ ہو دادہ گامن بڑا بڑا ہے بڑا بڑا ہے اس کا دان تو ایک بھی نہیں رہے گا وہ بڑے ہیں نا بلکل بزرگ ہو گیا دادہ گامن اور یہ دادے گامن کا بھائی تھا اور ان سے انٹرویل یہ ہے بڑی خوشی ہو یہ سر آپ سے مل کے اور آپ سے معلومات کر کے مزید بھی اچھے مشورے اور اچھی معلومات لے سکتے ہیں یہ ان کی کیا پرائی سے سب جانور ہوگی اگر یہ لات لیں گے مکمل تو ان کا ہے چھوٹا سزار اچھا اگر الہدہ الہدہ لیں گے تو وہ ان کے الہدہ رائے دیں الگ الگ پرائیس ہو جائے گی اگر یہ جو تین سو بکریہ نظر آ رہی ہیں یہ کتنے حساب سے آپ اٹھا دیں گے یہ دیں گے مکمل لیں گے تو چھوٹا سزار ہے چھوٹا ہے چون کے پھر کتنے کی ہے چون کے لیں گے اٹھائیس کی تیس کی انہتیس کی اس میں گبن بھی ہوں گے نا گبن کتنی ہے یہ تین سو بکریوں میں سے تقریباً سو کے قریب ہے گبن گبن باقی لگی ہوئے ہیں وہ آپ کا نصیب ہے وہ گرنٹی نہیں دیں گے باقی کی لگی ہوئی ہے کراس ہو رہی ہے وہ اس کی گرنٹی نہیں دیں گے صحیح بات ہے اچھی بات ہے گبن کر کے کتنے کی دیں گے اگر کوئی گرنٹی والی لینا چاہے گرنٹی والی لیں گے وہ 35 کی 45 کی 40 کی اتنے میں دیں گے دیں گے باقی آپ کارگو کرتے ہیں یا خود آ کے لے کے چیک کر کے لے جائیں یہ تیر تو ہے خود آئے چیک کر کے لے جائیں اگر کوئی مجبوری ہے تو کارگو بھی کر لیں گے نہیں اگر آپ سے کوئی اور بھی لوگ معلومات یا مشفرہ فارمنگ کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں وہ ادھر آپ کے ساتھ آئیں ملیں بیٹھیں بات چیت کریں مشفرہ آپ دیں گے یا نہیں دیں گے بڑی خوشی سے مشفرہ دیں گے اور ہر چیز کے بارے گائیڈ کریں گے جیسے جانور تو لینے آگے ہیں فارم بھی بن گیا ہے باقی خوراک اور ویکسین اور مکمل ڈیٹیل آپ دیں گے یا نہیں دیں گے میں یہ پوچھ رہا ہوں مکمل ڈیٹیل دیں گے اور جتنا آپ کا تجربہ ہے ماشاء اللہ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے ہر بندہ پاکستان میں کرے سنت ہے الحمدللہ اور اس کام میں برکت بھی ایسے ہے نہیں ہے ہمارے سب نبیوں نے بکریاں رکھی ہے یہ ادھر کا ہکہ ہے اور دوسرے چہروں میں اور ہکے چلتے ہیں وہ ہور ہوتے ہیں وہ شیشے ہوتے ہیں یہ ہکہ ہے اس کے کیا فائدہ ہے بس نکمہ ہو گئے بیٹھ کے ہکہ پیوے نقصان ہی نقصان ہے یہ بندے کو جب ٹینچن ہوتی ہوں گے آپ پی لیتے ہوں گے ٹھیک ہے سر بڑی مہربانی دوبارہ اپنا نام بتا دیں محمد بلال تو لوکیشن ڈیرا گازی کھان ہے مزید بھی اچھی ویڈیو اور اچھی معلومات آپ لوگ دیتے رہیں گے اور امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہو کوئی ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور نیچے نمبر آ رہا ہوگا اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں مزید بھی معلومات آپ لے سکتے ہیں ان سے پائیں اور خریدیں اور رکھیں اس کا فائدہ اٹھا ہے باقی پردیش میں اتنا منافع نہیں ہوگا جو نوکریاں کرتے ہیں اس میں تو زیادہ ہے نا الحمدللہ اس میں بہت زیادہ ہے ایک بکری ہے دو لاکھ منافع سال کا دیتی ہے دس بکری رکھے یا بیس بکری یا پچاس بکری اس کا کتنا منافع ہے ماشاءاللہ دس بکری رکھے تو بیس لاکھ ہے منافع اگر سو رکھ لے تو وہ کروڑوں میں ماشاءاللہ گیم کلے گا الحمدللہ سو روپے کا کلو دو دو ہزار روپے کا اس طرح بیچ رہے ہیں باقی ویڈیو پسند آئے تو پیارا سر لائک اور کمنٹ کر دیں آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں مزید بھی اچھے مشورے انہوں نے پرنٹ والے زیادہ جانور رکھے ہوں خوبصورت کلر کے